ٹھیک بلک کی شروعات ہوتا ہے لکنوں سے بڑی خبر کے ساتھ نگر نکاح چناؤں سے جڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور دیکھئے نگر نکاح چناؤں سے جڑی خبر پہلے چناؤں کے لیے آج سے نامانکن کی جو پرکریہ ہے وہ شروع ہو گئی ہے اور اس کو لے کر تمام جو انتظام آئے وہ کیے جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پہلے چناؤں کے لیے نو منڈلوں کے سیٹیز زلوں میں نامانکن کی پرکریہ آج سے شروع ہو گئی ہے اور پہلے چناؤں کے لیے نامانکن کی جو پرکریہ ہے وہ سترہ اپریل تک ہے یعنی کہ سترہ اپریل تک نامانکن داکھل کیے جا سکیں گے اور اس کو لے کر تمام جو انتظام آت ہیں سنکچہ ویوستہ کو لے کر وہ کر لیے گئے ہیں ہم لوگ کا جلہ کیونکہ پراثم چرن کے چناؤں میں ہے نگر نکائیوں کے لیے تو اس جلے کے جو دس نکائیں ہیں وہ سب میں آج سے نامانکن پرارم ہو رہا ہے تو اس کے لیے ساری بیوستہیں کر لی گئی ہیں پورپ سے کیونکہ چناؤں کا ہم لوگوں کو آہٹ تھا تو جتنے بھی بیوستہیں ہوئی تھی سب سنشت کر لی گئی ہیں ادھیکاریوں کی تیناتیاں ہوئی اور ان کی ٹریننگ بھی کر لی گئی ہیں تو آج ہم اور کپتان صاحب جو نامانکن ستھل ہیں اور اس کے آس پاس کے جو شیطر ہیں اس کا ہم لوگ جائزہ لے رہے ہیں اور جو بیوستہیں ہیں وہ ابھی تک پوری ہیں درست ہیں جو آوشک دشا نردیش ہیں اور جہاں جو اور ضرورتیں ہیں اس کو ہم لوگ ایک بات دیکھ کر سنشت کر رہے ہیں اور آیوک کے جو نردیش ہیں اس کا کڑائی سے انپالن کرتے ہیں اچھے سے ہم لوگ چناؤں کرا لیں جاسی میں آج نامانکن کی پھرکریہ کے شروعات ہو گئے ہیں آج سے یہاں پر لبی ایم انٹر کالیج میں ہم تمام جو پرتیاسی ہیں تمام ادھیکس اور پارسد ہیں یہاں پر اپنا پرچہ کری دے گے اور یہاں سترہ تاریت تک یہاں پر پھرکریہ چلے گی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نگڑ نگم مہا پور کا یہاں پوچھٹا لگائے گا ہے اور پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پیچھے جو نگڑ نگم کے یہاں پر ادھیک پت کی لیے یہاں پر پرچہ کریدا جائے گا اور ہی پر بھرا جائے گا اور اس طرح آپ کو بتا دے گی برگوہ شاگر یہ برگوہ شاگر کا لائنڈ لگایا گیا یہاں پر چار کمرے بنائے گئے یہاں پر پرچے کریدے جائیں گے تمام پورس ہے یہاں لگائے گیا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایتوشٹی ہیں تیو ہیں تارے لوگ یہاں پر کڑے ہوئے ہیں یہاں پر بھری کٹیں لگائے گیا ہے جو پرتیاسی ان کے ساتھ لیکن ہم جان لیتے ہیں ایتوشٹی تھا ہمارے ساتھ ہیں دیکھیں آج لوکل باڑی کی الیکشن کی پتریہ پرارم ہوئی ہے جس میں آج نامانکن جھاسی جلی میں جھاسی پورس کی پریابت سرچھا بیوستہ کر رکھی ہے جگہ جگہ جہاں بھی جرورت ہے جرورت کے انساق پورس کا ڈپلائیمنٹ کیا گیا ہے کریپک ڈائیورجن بھی کریا جا رہا ہے جس سے کہ یہاں پر کسی طرح کی کوئی بادھا اپن نہ ہو اور کوئی دکھت نہ آئے جو بیکتی پرچہ کریے دے جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا بیکتی ہونے تک ہے یہ ان کے ساتھ پانچ بیکتی میکسیمم اندر تک جائیں گے نہیں تو ہم لوگوں کے بیریس لگائے گئے ہیں بیریئر ڈیوٹیاں لگیں گئے ہیں ان سے زیادہ اگر بیکتی جاتے ہیں تو ان کو وہاں پر روپ دیا جائے گا یہ تین بجے تک چلے گا یہاں پر پرچہ کریا چلے گا لیکن ان کے ساتھ جو پانچ لوگ یہاں پر ایلا ہو ہاں درجہ تکتے ہیں سیدھا یہ آپ دیکھتے ہیں مہا پور کیلئے یہاں پر پرچہ بار جائے گا جہاں پر پارسد ہیں یہاں کے پارسد اور مہورانی پور کے اور موٹ فطر میں ہوا بھی آج سے نامر پرکریا کی شروعات ہو گئی ہے ایسے جہا بھار سماچار جہا سی تو دیکھے نکاح چناؤں کی جو نامرکر کی پرکریا ہے وہ شروع ہو گئی ہے ہمارے ساتھ تمام جو سیوگی ہیں وہ جڑ گئے ہیں ان سے باتشیت کریں گے کسرے سے انتظام جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں کسرے کی سرکشہ مبسطہ کی جا رہی ہے ہمارے ساتھ لکنوں سے سنجے چوہان جڑے ہوئے ہیں مریندر پرتاب جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ غازی آباد سے لوکیش جڑے ہوئے ہیں ساتھ ہمارے ساتھ ویویک جڑے ہوئے ہیں کانپور سے سب سے پہلے ویویک آپ کے پاس ہی آتے ہیں کس طرح کی ویوستہ جو ہے وہ کی گئی ہے کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں کیونکہ آج سے دیکھئے نامرکر کی جو پرکریا ہے وہ شروع ہو گئی ہے اور اگر کس طرح سے کہا جائے کہ جو تمام پرتیاشی ہیں وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اس کو لے کر کیا جانکاری اور پرشاہ صاحب نے کس طرح کے انتظامات کیے ہیں مریندر پرتیاشی ہیں مریندر پرتیاشی ہیں جس طرح سے نگر نگم نکائے کو چناؤ کا آگاج ہو چکا ہے اس کے چلتے جو پارشت پرتیاشی ہیں وہ پوری طرح سے یہاں پر دب بھر رہے ہیں اور یہاں پر جو مہا پور کے پرتیاشی ہیں وہ پوری یہاں پر تیاریہ کر چکے ہیں کئی لوگ یہاں پر تیاریوں کی لسٹ میں ہیں لیکن ابھی تک کسی کا نام جاگر نہیں ہوا ہے کہ مہا پور یہاں پر کس کو ٹکٹ دیا جائے گا فیلال یہاں پر جو پردیش کے مکھیا یوگی آدھتناتھ ہیں انہوں نے صاحب طور پر ایک اعلان کر دیا ہے کہ یہاں پر جو جن پرتیدی ہیں جیسے کہ ویدھائک ہیں سانسد ہیں وہ ٹکٹوں کے لے کر کوئی دواو نہ بنائے کیونکہ یہاں پر جس طرح سے یہاں پر کام کی ضرورت ہے اس حساب سے یہاں پر ٹکٹ دیا جائے گا یہاں پر مہلا سیٹ ہو گئی ہے اور مہلاو کو یہاں پر چانس دیا جائے گا چونکہ اس سے پہلے جو یہاں کی مہاپور پرملا پانڈے تھیں وہ بھی ایک مہلا تھی اور اس کے پہلے جب دوسری بار بھی سیٹ جو مہلا ہوئی ہے تو یہاں پر کئی پرتیاسی ہیں جو اپنا اپنا دم بھر رہے ہیں کہیں نہ کہیں جو پورو مہاپور ہیں پرملا پانڈے وہ بھی اپنا جو دم بھر رہی ہیں اور بھی کئی پرتیاسی میدان میں ہیں ابھی تک یہاں پر جو ٹکٹ کی بات کری جائے تو ابھی کسی کا نام نہیں یہاں پر اجاگر ہوا ہے کسی بھی پالٹی کا نہیں ہوا ہے سپا کی بسپا کی کانگریس کی بجے پی کی تو ابھی کوئی بھی نام یہاں پر نہیں آیا ہے لیکن بات کری جائے یہاں پر پرتیاسیوں کی تو پرتیاسی جو ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور اپنا اپنا دھم بر رہے ہیں تو اب دیکھنے والی بات ہی ہوگی کہ یہاں پر جو محلاؤں میں کس پر یہاں پر جو ہے سپا بسپا کانگریز اور بجے پی یہاں پر اپنا داؤں عجباتی ہے فیلال اگر بات کری جائے یہاں پر مہاپور کے چناؤں کی تو یہاں پر پچھلی بار جو ہے کانگریز کی اور بجے پی کی بہت ہی جبار ٹکر ہوئی تھی اور یہاں پر وندرہ مصرہ جو کانگریز کی پرتیاسی تھی اور مہاپور پرملا پانڈے تھی ان کی ٹکر ہوئی تھی فیلال یہاں پر ایک سپا کی جو یہاں پر مہاپور کا چناؤں لڑی تھی مایا گپتہ وہ اب بجے پی میں سامل ہو گئی ہیں تو اب دیکھنے والی بات ہی ہوگی کہ یہاں پر جو چناؤں ہے جو ٹکٹ ہے وہ یہاں پر ٹکٹ کس کو دیا جائے گا فیلال یہاں پر سترہ تاریخ سے نامانکن کی پرتکیہ شروع ہوگی اور اس سے پہلے یہاں پر ٹکٹوں کی بھی گھوشنا ہونی ہے تو یہاں پر پورا انتجار کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے یہاں پر کس کا نامجاگر ہوگا نامجاگر ہونے کے بعد یہاں پر جو چناؤں پرچار ہے وہ پوری طرح سے دم دکھایا جائے گا سانتنوں ملکل ہمارے ساتھ لوکیش چڑے ہوئے ہیں گازیاباد سے لوکیش آپ کے پاس آتے ہیں کس طرح کے انتجام کیے گئے ہیں اگر بات کی جائے آج سے چونکہ نامانکر کی جو پرکریہ ہے وہ شروع ہو گئی ہے سترہ پرائل تک یہ نامانکر کی پرکریہ چلے گی تو پرشاہ سن نے کس طرح کے انتجام کیے ہیں نتیش اگر ہم پورے بیشی ملکل کی بات کریں تو ساہنپور اور مراد آباد منڈل کو چھوڑ کے ساوی جو جلے ہیں میرے شریکر کے گازیاباد اور بلنشہر اور تمام یہاں پر جو لوکل بارڈیز ہیں ان کا الیکشن جو ہے وہ گیارمائی کو ہونا ہے پرکریہ جو ہے وہ سترہ پرائل سے شروع ہوگی لیکن اگر انتجام آپ کی بات کریں تو تمام طریقے کی پولیس پورچے تو خاص کر کیونکہ نگر نگم میں میر کا جو جو جمع ہوگا وہ ایڈیم سے ہونا ہے تو اس کی ایڈیم کی بیوستہ کی گئی ہے قریب 244 سے زیادہ بارڈ ہے اگر آپ کے لئے جلے کی بات کریں تو ان کے لئے بارڈ کے لئے بیلٹ کے پرس کی ہوگی تیاری لیکن سب کے بھی سب سے بڑی بات یہ ہے جو ٹکٹ کا گھوشنا ہونی ہے اس کو لے کر پچھو پیش کی سکتی ہے پہلی بار ہی جب روپ دی گئی تھی جب بازے بات کی سیٹ جو ہے تب ہی پیتس جو ہے جو ہے وہ جو ہے پائل کیے گئے تھے بی جے پی کی طرف کے کاریال میں پیتس لوگوں نے آپ ایزر کیے تھے ٹکٹ پانے کی اب جب پھر سے سیٹ مائلہ ہو گئی ہے اس بار کنٹینڈر آپ ساس سے آٹھ ہیں سب سے بڑی جدو جہایت یہ مانی جاتی ہے کہ اگر بی جے پی سے ٹکٹ مل جا تو جیتتا ہے جب سے رگر نگم چناؤ گازے بات میں ہوتے نظر آ رہے ہیں تب سے بی جے پی کے ہی میر یہاں پر جو ہے وہ چن کر کے آئے ہیں کسی بار میں کبھی سفا جو ہے وہ لڑائی میں نے کی ہے اور پچھلی بار کونگرس لڑائی میں نے کی ہے لیکن کل ملاقہ اگر یہ کہیں پچھلی بار لونی کی بات کریں اس بار بھی وہ چیک میل آئی ہے وہ بھی جو بی جے پی کی کینڈیٹ تھے اس وقت ان کے پاس تھی پل ملاقہ نیک آیا ہے کہ سب سے بڑی چلتو جہایت ٹکٹ پولے کر کے اور جس طریقے سے مکہ منتری کا یہ آج بیان آیا اسی ایم یوگی کا کہ جو جن پرتضی دیئے ہیں وہ دباؤ نہ بنائیں کو یہ سیدھے طور پر پر جو ہے وہ پردیش ادیش کا اور شیطری کا ریلو کا ہے اور جیسے نیچے سے جو آگے چینج کر کے آگے بیٹی جائیں گے کیونکہ ان سب کے بھی انتظار بلکشی پارٹیاں وہ بھی کر رہی ہیں کہ بی جے پی کس کینڈیٹ کو کھڑا کرتی ہے اس لحاظ سے یہاں پر اب وہ لوگ اپنے کینڈیٹ سے فائل کریں گے اور سپار رجلی کا گریبندن کے ساتھ اس چناؤ کو لڑنے کا آلان کیا جا چکا تھا پہلے سے ہی تو وہ کینڈیٹ کس طریقے سے فائنل کریں گے جو اور جو پارٹیاں یا بی جے پی کہیں ابھی اس کو لے کر بہت جدو جہد دوسرے کا جو داؤ دیکھ کر ہی داؤ چلنے کی تیاری کی جا رہی ہے نریندر جس سے کہا گیا دیکھیں فیصلہ آیا اور یہ کہا گیا کہ نگر نگم کے جو چناؤ ہے وہ ایویم سے کروائے جائیں گے باقی جو نگر پالکہ اور نگر پنچائت کے چناؤ ہے وہ بیلٹ کے ذریعے کروائے جائیں گے تو اس کو لے کر بھی چناؤ ہوگی تیاری اور پرتیاشی کو لے کر بات کی جائے تو پچھلی بار جس پرتیاشی چنکر آیا جیسے کہ آپ نے بھی جانکاری دی تو کہ اس بار جنگتہ کا کیا کچھ موڈ ہے کیونکہ پچھلی بار بی ایس دکھائے سے تھے کہ جہاں لگاتار ان کا بیٹکوں میں بروض ہوتا رہا چھوٹے چھوٹے مدوں پر جو ماملے تھے وہ بکھرتے رہے اور نگر نگم میں جو نگر آئی کتے وہ پربابی رہے اسی وجہ سے جو میرٹ کا بکاس ہے اس کے بات کی جو یہاں پر استطیق دیکھیں لگاتار جو میرٹ کی گوڑ جو تھی اس میں بہت پیچھے ہے میرٹ اور اسی وجہ سے جو یہاں کا بکاس ہے وہ کہیں رکھ سا گیا ہے اور ابھی استطیق یہ ہے کہ جو حالات ہیں یہاں چناب کی پریشتتیاں ہیں وہ بلکل بدلی ہوئی ہے کیونکہ اب بہجان سماج پارٹی رہنے والا ہے وہ بیجے پی اور سماج بادی پارٹی کے بیچ رہے گا کیونکہ بیجے پی نے اپنی تیاریاں جو ہیں بہت اچھے سے کی ہوئی ہیں لگاتار چنابی موڈ میں رہنے والی پارٹی ہے اور دوسرے جو سنگٹھن کی دستی سے اگر دیکھیں بہت مجبوط دوسری پراباری ہیں یہاں پارٹی کی اور سنگٹھن کے لوگ ہیں دیکھ ریک میں یہ سارا کام چل رہی ہے اسی طریقے سے بھارتی انتہ پارٹی بھی کام کر رہی ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ دوپیر ڈھائی وجے سنجا سنجا سنج جو عام آدمی پارٹی پر پر باری ہیں اور یہاں پر کینٹ علاقے میں ایک ریزورٹ میں انہوں نے ایک پریس بارتا بھی رکھی ہے اور یہ امید جتا جا رہی ہے کہ آج ڈھائی سے تیر مجھے کی بیچ میں میئر پت سنجا جائے گا دوسری طرح بہجان سماج پارٹی کی اور سے نہ تو کینڈی ڈیٹ کے بارے میں کوئی جانکاری مل پا رہی ہے اور نہیں وہاں پر جو سنگٹھن کے لوگ ہیں وہ کچھ اس بارے میں بتا پا رہے ہیں کہ سنگٹھن جو کب ٹھائے گا لیکن اتنا جرور ہے لگا تار بنی ہو کہ آگے کی یو سمیں اگر دیکھا جائے تو جو لوگوں میں ابھی کسی بھی پارٹی کا امیل امیل او اسی سکی سکی اے کون پر ایک گھنٹے میں کم سکر ایک ازار سکر پارا بلکل اور دیکھئے نریندر کہیں جس طرح سے مکہ منتری کی طرف سے نردیش بھی دیئے گئے ہیں کہ سانسد اور ویدھائک دواو نہ بنا اس کو لے کر بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اب ان باتوں کا خیال سانسد اور ویدھائک کو رکھنا پڑے گا سنجائے ہمارے ساتھ جو ہیں لکھنوں سے سنجائے دیکھئے کس طرح کی تیاریاں جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو نگر نگم کو لے کر خاص تیاریہ کی گئی ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے جو جو جہاں پر نگر پنچائت کو لے کر چناؤ ہونا ہے بیلٹ پیپر سے تیاریاں جو ہے وہ بیلٹ پیپر سے چناؤ ہونا ہے وہاں پر کس طرح کی تیاریاں چل رہی ہیں نگر پالکہ کو لے کر کس طرح کی تیاریاں چل رہی ہیں سنجائے بلکل سانتونوں میں بتاؤں آ کر رہزاری لکھنوں کی بات کرے تو نگر نگم ہمیں جو نامانکہ نشطل ہے اس کی تیاریاں پوری ہیں ٹھیک میرے پیچھے آپ دیکھیں کس طرح کی سے بیریکیٹ کیا گیا ہے تقریبا آپ لیا جانی کہ لالباگ تکریبا تین وزے تک پوری سپورس بل لگائے گیا ہے نامانکہ پہلا دن ہے تو ایسے میں نامانکہ کرنے والے امیدواروں کی سنکھیا ابھی تقریبا 12 بچ کے 10 منٹ کو ہو لیکن نامانکہ کے امیدوار کوئی نہیں پہنچے مانائے جارہا جو چودہ کے بات نامانکہ کی تیجی بات کریں تو ابھی تک ان کے کینڈیڈیٹو کو جو لیسٹ جاری نہیں ہوئی گوشتہ نہیں ہوئے تو ایسے میں جب کاؤنگریس ہو سپا ہو بسپا ہو بھاجپا ہو یا عام آدمی پارٹی جو تقریبا اس نگر نگم کے چناؤو میں لڑنے کی کہیں خوبت رکھ رہے ہیں ان کے کینڈیڈیٹو کی گوشتہ ابھی نہیں ہو سنجھ سنجھ لسٹ کب تک جاری ہو سکتی ہے اس کو لیکن جانگاری سامنے آرہی ہے یا ایک دوسری کا انتظار کیا جارہ ہے کہ اگر دوسری جو پارٹی ہے وہ جاری کرے تو ہم جاری کریں وہ اپنا کینڈیڈیٹ اتارے اور اس کے ساتھ ان جدل ہے بس سماز وادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کا ہی انتظار کر رہی اور یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ سماز وادی کینڈیڈیٹ آنے کے بعد بس پا کینڈیڈیٹ کو یہاں پر اپنا کینڈیڈیٹ بناتی ہے چونکہ نگر نگم مہا پا مددان ہو نگر 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 سامنے آنے کو لے دیری کی جا رہی ہے کیا جاتی سمائکرن ایک بڑی بجے ہے کہ سامنے والی جاتی کسی جاتی کا پرتی گوشت کرتی ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دوسری پارٹی بھی گوشت کرے گ اس وجہ سے کئی نہ دیری کی جا رہی ہے بلکل چناؤ میں لگتار منتھن کر رہی اور تمام ان کے امیدواروں کی جو لیشت ہے وہ آویدن کے ساتھ پہنچی ہوئی ہے اگر ناموں کی بات کریں تو مہا پور رہا ہے ڈیپٹی سیم رہے دنیش سرمہ کی پتنی سرمہ کا نام بھی تیجی سے چل رہا لیکن سرمہ کوبت کا اس مقابلے لکھنوں میں ابھی تک کوئی دوسرا ریس پہ سامنے نہیں آیا ہے تو کلی ڈیٹو کی ناموں کا منتن چل رہا ہے تمام ریس جو ہے وہ چل رہی ہے اور پارٹی کار رہے لہو کی کی گھڑیس پرکرمہ بھی چل رہی ہے لیکن لیشت جاری ہونے کے بعد یا نام گھوسیت ہونے کے بعد دیکھیں خبر بھی اس طرح کی کہیں 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 موجودہ حالانکہ اس کے پیلے میں رہے ہیں ان کا پتہ جو ہے وہ کٹ سکتا ہے ان کی ٹکٹ بھی کٹ سکتی ہے اس طرح کی خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی تھی کہ کانپور کا جو کانپور کی جو میر ہے ان کا ان کی بھی ڈکٹ جو ہے وہ کئی نہ کئی کٹ سکتی ہے کتنی سچائی ہے ان خبروں میں سچائی کی بات کہی جائے یہ تو لسٹ آنے پر پتہ چلے گا لیکن اگر قیاس لگا جا رہا ہے کہ جس طرح سے مہا پاور پرملا پانٹے یہاں پر مہا پاور تھی اس کو لے کر یہاں پر وہ ابھی بھی پوری تیاریہ کری ہیں انہوں نے کئی بار اپنے بیانوں میں بولا بھی ہے کہ اگر پارٹی موقع دے گی تو وہ پوری تیاری سے یہاں پر لڑنے کو تیاریہ لیکن فرحاد جس طرح سے یہاں پر فردیس ادھچ آئے تھے یہاں پر چھتری کاریالے میں میٹنگوں کا دور چلنا ہے تو کہیں نہ کہیں یہاں پر کئی نام نکل کر سامنے آ رہا ہے اگر بات کری جائے ساؤت کی تو یہاں پر بینہ آریا کا بھی نام نکل کر سامنے آیا ہے کہ بینہ آریا بھی یہاں پر اس بدور میں مہیلہ ہے جو ادھچ ہیں یہاں پر ادھچ بھی ہے تو ان کا بھی نام نکل کر سامنے آ رہا ہے اگر بات کری جائے یہاں پر سماجوازی پالٹی کی تو سماجوازی پرالٹی کی جو پرتیاسی یہاں پر جن کا نام چلنا ہے یہاں پر جو بیدھائک ہیں امداب باچپئی ان کی پتنی کا بھی نام چلنا ہے اور یہاں پر ستیس نکم جو پور بیدھائک تھے ان کی بھی پتنی کا نام چلنا ہے تو کہیں نہ کہیں یہاں پر کئی قیاس لگایا جا رہا ہے لیکن یہ کہنا ابھی نہیں ہوگا کہ آخر اس دور میں سب سے آگے کون ہے کیونکہ کئی نام نکل کر سامنے آ رہے ہیں اور اس پر جب تک یہاں پر لسٹ نہیں آ جاتی جب تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون یہاں پر سب سے آگے ہوگا سانترو ٹھیک ہے ویبیک نریندر اور سنجے نوکش آپ سبی کا بہتا شکریہ تمام ابیٹ کے لیے تمام جانکاری کے لیے تو دیکھیں لگاتار جس طرح سے کہا جائے کہ تیاریہ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے پہلے چرن کے لیے چناؤں ہونا ہے نکال چناؤں کو لے کر اور آگے بڑھتے ہیں نکال چناؤں کو لے کر